ہیلو دوستو نمسکار تو آسا کرتا ہوں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے تو آج کا جو ولوکس ہے ہمارا جوتفل فوڈ کا رہنے والا ہے تو دوستو ویڈیو کے انتق بنے رہے جوتفل فوڈ کے بارے میں ہر ایک چیز کے بارے میں ہم آپ کو بہت سٹکتہ سے جان کر ہی دیں گے تو گائج اب ہم چلتے ہیں فوڈ کے اندر تو سامنے دوستو اور ٹکٹ کھڑکی یہاں سے ہم ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ کا جو ماترہ کی رہا ہے وہ دوسر روپے ہیں دوستو اور پھر چلتے ہیں ہم ٹکٹ لے کر اندر تو گائج جوتفل فوڈ کے دور کی بات کی جائے تو جوتفل فوڈ کے چار دروازے ہیں جن میں سے یہ پہلا دروازہ ہے دوستو اندر جانے پر ایسے تین دروازے اور ملیں گے تو گائج اب ہم چلتے ہیں فوڈ کے اندر تو گائج یہ فوڈ کا پہلا پش دور ہے یہ سامنے گائج پورے فوڈ کا ویو بنایا گیا جسے آپ دیکھ کر فوڈ کا پورا میپ دیکھ سکتے ہیں تو گائج یہ فوڈ کے پرس دور سے انٹری ہونے کے بعد اندر کا ویو ایسا دکھائی دیتا ہے آسمان کو چھوٹتے ہوئے جھروپ کے نظر آتے ہیں تو دوستو باہر سے آنے ویو پی لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے جیسی ورشتہ بھی کی گئی ہیں دوستو آپ فوڈ کے جھروپ کی بات کریں تو فرش دور سے انٹری ہونے کے بعد ہم ان جھروپوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری گردن آسمان کو دیکھتی ہیں گائج اگر سر پر پگڑی بندی ہو تو وہ بھی ان جھروپوں کو دیکھتے پر نیچے گر جاتی ہیں تو گائج اس قلعے کا نام ہے مہیر گرد جو کی ایک سنسکرت سب دیں بولتے بولتے ہو گئے سر مہران گرد مہیر کا ارطہ ہوتا ہے گائج سوری مہیر گرد کا مطلب ہوتا ہے سوری کا قلعہ دوستہ فورٹ کے آخری دور سے انٹری ہونے پر اندر کا کچھ ویو ایسا نظر آتا ہے فورٹ کے اندر انٹری ہونے سے پہلے ہمیں اپنی ٹکٹیاں دکھانی ہوتی ہیں آئیے دوستوں چلتے ہیں فورٹ کے اندر اندر کا نظرہ دوستہ بہت ہی سندر نظر دکھائی دیتا ہے لال پتروں پر کی گئی کاریگری اتنی سو سو بنی ہے سو سجید لگتی ہے جیسے کوئی لکڑی پر کاریگری کی گئی ہو ان ڈال پتروں پر اتنی باریکی سے کلا کرتی کی گئی ہیں جیسے کی کوئی اس سمیں آج سے کئی گناہ تک نہیں کی ہو یہ ہے دوستوں فورٹ کا دوسرا پرانگن یہاں سے ہم دیکھیں گے فورٹ کے اندر رکھی کچھ انوال چیزوں کے بارے میں ان پتروں پر کی گئی گھڑائی سے ہمیں گیات ہوتا ہے کہ مسینی تکنیکی نے آج ہمارا وہ ہنر چھین لیا جو ہماری پرکوں کے پاس تھا یہ سامنے رکھی گئی پال کی اس سمیں کی امولی نسانی ہے اس کے پاس میں لمبی اور پتلی توب جو ایک منچری اور اجگر مکمستری سیمان ہے اس کی نال کو باگ کی توچہ کے سیمان ڈالا گیا ہے یہ توب دوستوں مہاراجہ سور سنگھ جی کے راجکال میں جالور ویجے میں سن سوڑہ سو ساتیسوی بلگد ہوئی ہے تورن اور موڑ یہ ہمارے ہندو بیانوں سے سمبندی تھے ہیں جسے گھر کے مک کے دوار پر لگایا جاتا ہے دولہ گھر میں پرویس ہونے سے پہلے سات بار اپنی تلوار سے اسے چھوٹا ہے یہ دولہ و دولن سر کے دائیں و بائیں طرف بانتے ہیں یہ ہے دوستوں مہاراجہ اجیس سنگھ کی چوڑی و دودھاری تلوار بہت دھاردار و مجبوط یہ ہے مہاراجہ اجیس سنگھ کی تلوار جس پر کولپ کاری کاریک کیا ہوا ہے اس سمیں کی باسا میں کچھ لیک بھی لکھا ہوا انکیت ہیں یہاں دوستوں بہت سندر تلواریں رکھی گئی ہیں جو ایک سمیں میں لاکھوں دوسمنوں کا خاتمہ کرتی تھی توتا مو کی تلوار جس کے موٹ پر پھولوں کی جڑائی کی گئی ہیں ایسی تلواریں جس پر سکار کے درشیوں کو درش آتی ہیں مجبوط وکرکار و پھولادی تلواریں آپ کو یہاں کے علوہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستوں یہ ہے دوستوں پردہ جنہیں بانس کی تیلیوں میں ریسمی دھاگوں کو لپیٹ کر بنایا گیا ہیں پھول و پتیوں سے سور سجید یہ پردہ جالی کے روپ میں ڈھالا گیا ہے ایسے پردے دوستوں مغل امارتوں میں ستروی ستابدی میں بہت پرچلی تھے ماں رجا گجہ سنگھ پرتم کا چترے جو کی ستر سو پچیس ایسوی سے چاریس کے مدیے بنی پینٹنگ جس میں انہیں کھانڈا تلوار کے ساتھ درشیا گیا ہیں یہ ہے دوستوں کٹار اس کے موٹ پر انگوروں کے بیل بوٹے سونے سے منڈی تھے اس کے مدیے بھاگ میں ہاتھی کا سر انکی تھے یہ ہے دوستوں ڈھال چمڑے و سوٹی کپڑا و چاندی کے دھاگوں سے سو سجید اور منی و امولی پتر کا جڑاو کیا گیا ہیں توڑی دار بندوق جو سونے و چاندی سے جڑیئے گی ٹوب جو ناک اور سیر کا بچاو یودوں میں کرتا تھا چلم خوکہ و چسکی جیسے امولی چیزوں کو رکھا گیا ہیں چوپڑا پاندان جو کی سونے و چاندی کے تاروں سے بنیا گیا ہیں اس سمیہ اس کو مہاراجہ پریوگ میں لیا کر دیتی بیدر کی کاریگری دوستوں اس کلہ کا نام بیدری ہیدر آباد کے پرشید استان بیدر کے نام پر پڑا جہاں دہتو پر چاندی و پیتل کے مہین تاروں کی جڑائی کا کاریہ کیا جاتا ہے رائی کا باغ ریلوے اسٹیسن دوستوں بھارت میں ریلوے اٹر سو تریپن ایسوی میں آیا اور ماروارڈ میں اٹر سو بیانسی ایسوی میں یہ سندر گاڑی ایوم اسٹیسن کا موڈل ہاتھی داد کا بنا ہے جو جھوتپور کے پرتم ریلوے اسٹیسن رائی کا باغ کا پرتیک ہے یہ تالہ دوستوں سنبوت جیور کے بخصے پر لگانے کے لیے کام میں لیا جاتا تھا لوئے کا تالہ اور چابی جو میرانگڑ کے ایک مکھی دروازے کو بند کرنے کے لیے لگایا جاتا تھا ماروارڈ کے سکھے دوستوں اس میں چلنے والی راسی سونے و چاندی کی کارڈیوں پر تھی اس میں انیکوں سکھوں کو لگیا گیا ہے جو کئی دادوں سے بنے ہیں گنگور دیوی کی مورتی دوستوں پاروارڈ جی کا ایک اوتار ماروارڈ میں سوہگین مہی لائے ہر ورس چیتر ماس میں اپنے پتی کی درگائیوں کے لیے ایوم سوہگین ور ہیتو پوجہ ارچنا کرتی ہیں چاندی سے نرمیت سندر پرتیما پرمپراغت ماروارڈ اوشنوں و وستنوں سے سوشنجی تھے بندو کے توردار پھولادی نالے و لوئے کی چھڑ لکڑی کا کندہ و اس کے اوپر چمڑے کی تات سے بندی ہوئی ہیں یہ بندو کے مکیت اونٹ کے اوپر کام میں لی جاتی تھی ان کو چلانے کے لیے مکیت دو ویکتیوں کی اوسکتہ پڑتی تھی اندر گائیز بہت چندر سپید لپی سے پھوٹ کو سجایا گیا ہے چلو اب دیکھتے ہیں گائیز ماروارڈ کی چتر سیلی تھار کے رگستان میں اسطاپت راٹھوڑ راجونس کے ماروارڈ راجی کی راجدانی جودپورتی راٹھوڑوں کے راجیکال میں کلاہ سنسکرتی، اسطاپتی، سہیتی، سنگیت کا نیرنتر وکاس ہوا اٹاروی ستاوڑی کے پرارم میں ماروارڈ چتر کلاہ کا ویستوک روپ سے وکاس ہوا گلہبی چٹا نے سونے کی کام کی بہولتا عمرتے بادل آدھی کا بہت سندر دھل سے چترن کیا گیا ہے پرتیک راجاؤں کے راجیکال میں انیک پرسیت چترکار ہوئے جنہیں راجے کی اور سے راجہ سرے پرابت ہوا چترکاروں نے ہجاروں کی سنگیاں میں چتر بنائے جو آج راج پریوار کی امولی ندی ہیں چترکاروں کی چتر کلاہ کے سمیہ کے ساتھ ویبین پرویتن آتے گئے ماروارڈ چتر سہیلی سے مغل سہیلی و انیے دیسی ریای ستوں کی سہیلیوں کا سمیسرن ہونے لگا چترکاروں کے اکار ایوم سہیلی میں پرویتن کا پرباو مہاراجہ ویجے سنگھ ستر سو باون سے تیرانوے کے سمیہ بنے چتروں میں پریلکشت ہوتا ہے مہاراجہوں کے راج کال میں گدی پرویتن ہوتے گئے اور ان کے پریوار واسمین سوار ساسن کال کا چترن بتایا گیا ہے جو ہر مہاراجہ کے ساسن کال کو بتاتا ہے یا بہت سے مہاراجہ کا چتر لگائے ہیں جو اپنے ساسن کال واسمین سوی کو درستاتا ہے اس کال کے پورانک کتھاؤں ہوا گاتاؤں پر آدھاریت بڑے چتروں کا نیرمان ہوا اس پرکار کے بڑے آکاروں کے چتروں کو چترکاروں نے پرطم بار انہی کے کال میں بنایا چتر سالا میں گائج بہت ہی سندر چتروں کو رکھا گیا ہے جس میں پیڑ پودوں سہید پہاڑوں کو بھی انکیت کیا گیا ہے سندر جھرنے مہاراجہوں کے سامنے نرتی کرتی مائلے یودوں کی ویرتا اور کشن کی راس لیلاؤں کو بھی سامل کیا گیا ہے مہاراجہ ویجے سنگھ ستہ سو باون سے تیرانوے کا چترن میں بھاگوان سری کشن کے پرتی ان کے انورا کو سامنے میں ویوین کشن ریلا کے سامنے میں ورد روپ میں چترکاروں نے درسایا ہے یا کشن ہولی کھیلتے درسایا گئے ہیں ندی کے جل کو چاندی کے رنگ سے درسایا گیا ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں پہلے سیس میل اس کے بعد دیکھیں گے فول میل اور پھر تکت ویلاس یہ ہیں دوستو سیس میل سائی راجپود واسطو کلہ کی ایک ویسیستہ سیس میل جس کا سابدک ارت ہوتا ہے سیسے کا میل یہ میل کانچ کے انگسلی پینلوں اور بہو پرتیبندی چھت کے ساتھ استکرشت روپ سے سجایا گیا ہے رنگین پنی اور پینٹ کے ساتھ ڈیجین کیا گیا ہے کئی سجاوٹی پینل بھگوان برما رام سیو پاروتی بانسوری بجاتے بھگوان کشن آدھی جیسی دیوی دیوتا کو پردشت کرتے ہیں یہ کمرہ مہاراجہ عجید سنگھ کا سیند ککستہ یہ ہے دوستوں پھول میل بہت ہی سندر و آکرسک یہ میل اپنی بومولی سندرتہ سے بہت ہی سوسجد دکھائی دیتا ہے پورے میل کو سونے جیسی وستوں سے درسائے گیا ہے کئی مہاراجہوں و دیوی دیوتوں کا سندر چترن انکیت کیا گیا ہے سونے جیسی ست اور پلدروں کو بھی سندر طریقے سے سجایا گیا ہے پورا میل دوستوں سونے کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے تو گائیج اب ہم پہنچیں گے سستر کھانا تو دوستوں یہاں سے ہمیں پورا بلو سٹی دکھائی دیتا ہے کہا جاتا ہے کہ دوستوں ایسا قلعہ جہاں سے پورا پاکستان دکھائی دیتا ہے تو وہاں ہے میرانگڑ سستر کھانا جہاں بہت انو کے سندر ساستروں کو سجایا گیا ہے یہاں پر آپ کو سونے سے منڈی ڈیجائن سے موٹ پر ویوین پرکار کی کلا کرتی ملے گی دوستوں تلواروں پر بہت سندر سونے سے کلا کرتی کی گئی ہیں ویوین پرکار کی تلوارے جو اپنے آپ میں ایک الگ میتو بتاتی ہیں دوستوں یود کے وقت راجہ دوارہ پہنے جانے والا پورا سرکسہ کاؤچ رکھا گیا ہے جو یود کے وقت پہنا جاتا تھا کئی ساری کٹار جو اپنے آپ میں کئی ویسیستہ بتاتا ہے یہاں دوستوں کافی سارے سستر رکھے گئے ہیں جو ایک وقت میں کام میں لیے چاہتے تھے چھوڑی کٹار اور داردار ہتیار جس پر سونے اور چاندی سے جڑائی کی گئی ہیں کئی ساری بندو کے جو بہت بڑی اور سندر دکھائی دیتی ہیں یہ بندو کو پر سونے سے کچھ لیک بھی انکیت ہیں بندو کو پر سونے اور چاندی سے کئی منڈن کیا گیا ہے بھالا جو سکار کے وقت کام میں لیا جاتا تھا ہر ایک بھالا الگ الگ جگہ کام لیا جاتا تھا لمبے بھالے کو ہاتھی پر بیٹھ کر بھی بار کیا جا سکتا تھا اس محل میں دوستو چوپڑ رکھا گیا ہے جسے مہاراجہ لوگ سان اور سوکت سے کھیلا کر دیتے بہت سجاوٹی کاج کے ٹکڑوں اور لکڑی سے بنا یہ محل بہت سندر اور سوسوبنیاں دکھائی دیتا ہے تو گائج اب ہم چلتے ہیں بار کی طرف ان محلوں کے پرانگن سے اوپر جھاکنے پر بہت سندر وا جھمکے اور جالیدار گڑائی نے ہمارا من ہی موئے لیا یہاں گائج ایک بڑا سا ہال بنیا گیا ہے جہاں مہاراجہ لوگ بیٹھا کرتے تھی اور سامنے ان کے کچھ منتری تتہ نمنپد کے حساب سے سولہ تتہ باتیں ہویا کرتے تھی تو گائج بار جانے سے پہلے ہم ان انگور کے بعد جھمکے دار گڑائی کو دیکھتے ہوئے چلو بار نکلتے ہیں تو دوستوں یہ ہے کلے کے پرانگن کے پاس مہاراجہوں کی کل دیوی ہنگلاجی اور چنگلاجی ماتا کا مندر جس میں چاندی کی پرتیما اسطہ پی تھے اس کے پاس اور دیوی دیوتاو کے مندر بھی اسطہ پی تھے ایک سمیر میں دوستوں یہاں راجہ اور رانیاں اپنے کل دیوی کی ارادنہ کیا کرتے تھے تو گائج اب ہم چلتے ہیں بار اور بتاتے ہیں آپ کو کچھ اور جانگری یہ ہیں گائج کڑاؤ کھانا بننے کا برتن ہے یہاں پر آپ کو ملیں گے کچھ اور بڑے بڑے کڑاؤ جس میں سینہ کا کھانا پکایا جاتا تھا دوستوں یہ ہے کلے کی مجبوط اور چوڑی دیوار جہاں سے دشمن دور سے نظر آ جاتا تھا ایک سمیہ تھا جب یہاں سہر نہیں تھا پورا میدانی بھاگ تھا ایک معانی تھا کہ انسار پرچن سمیہ میں برہاملوں نے الگ دکھنے کے لیے اپنے گھروں کو نیلا کروا دیا اور آج یہ پورا سہر نیلی نگری کے نام سے جانا جاتا ہے تو گائج اب ہم چلیں گے سامنے بنے ٹیمپل جو چامونڈا ماتا کا بنا ہوا ہے دوستوں یہ ہے مہا چامونڈا ماتا جی کا مندر جو کلے کے دکھنی چھوڑ پر بنا ہوا ہے ماں چامونڈا جی کی مورتی راو جو دہ دورہ چودہ سو ساٹھ میں لائی گئی تھی کیونکہ دیوی ان کی پسندتہ تھی دسرہ کے او سرفر یا پوجہ اور بھکتک کرنے والے بھکتوں کی بھی سال بھیڑ دیکھی جا سکتی ہیں تو گائج اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جسون تڑا تو دوستوں یہاں کی جو ٹیگٹ ہے وہ ماتر تیس روپے ہیں جس کے پاس بنے طلاب کا نرمان مہارجہ ابے سنگ جی دورہ کریا گیا ہے اس کے پاس بنی چتریاں مہارجہوں کی یاد میں بنے گئی ہیں جو مہارجہوں کا انتیم سنسکار یہی ہوتا تھا اس کے آس پاس ویوین پرکار کے بعد بھگیچے لگے گئے ہیں دوستوں جسون تڑا کوئی مندر نہیں ہے یہ ایک سینو ٹاپ ہیں سینو ٹاپ اس اسمارک کو گا جاتا ہے جہاں ایک ایسی سمادھی بنے جاتی ہے جس سے سمادھی کسی ویکتی کا مرنو امپراد یا سنسکار کسی انیے جگہ پر کیا گیا ہو ان کے سہمان میں ان کی اشتیوں کو سمادھی کے روپ میں استعمال کیا جائے اس پرکار کی سمادھی کو سنیے سمادھی بھی کہتے ہیں جسون تڑا ایک ایسا ہی اسمارک ہیں جوتپور کے مہاراجہ سردار سنگ جی نے اپنے پیتا مہاراجہ جسون سینجی کی یاد میں اس اسمارک کو بنے آتا دوستو جسون تڑا کو ماروار کا تاج مہل بھی کہا جاتا ہے اس کے لیرمان میں استعمال کیے گئے پتر راجستان کے مکرانہ سنگ مرمرکے ہیں جس میں جڑائی کی گئی ہیں تو گائیج اندر بہت سے راجاؤں کی پینٹنگ لگائی گئی ہیں جس پر ان کے جنم سے لے کر انتیم اسوی کو درسایا گیا ہیں بیچ میں بنی سمادھی جو مہاراجہ جسون سنگ کی یاد دلاتی ہیں ایلو دوستو نمسکار تو کیسا لگا آج کیلے اور اپنے جھوٹ پر کے جسون تڑا کا ولوکس کمینٹ کر کے جرور بتانا اور پلی چینل پر نئے تو چینل کو لائک اور سکسپرائب جرور کرنا ملیں گے دوستو ایک بہت ہی اچھے ساندار ولوکس کے ساتھ جتے کے لیے جائیں جائے بارک تو دوستو پلی چینل کو لائک اور سکسپرائب جرور کرنا اور کمینٹ کر کے جرور بتانا کی کلے کا ولوکس اور جسون تڑے کا ولوکس کیسا لگا آپ کو ملیں گے اور ایک نئے ولوکس کے ساتھ جب تک لے جائیں جائے بار